سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ساحل جو پٹنا کے رہنے والے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت جنازے کی نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے ایک جگہ جنازہ لائے گیا اور ایک مرتبہ پڑھ لیا گیا پھر دوبارہ سے اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو کیا ایک میت کی دو مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے بہت بہترین مسئلہ ہے غور سے سنیں اور یہ مسائل میرے پاس اکثر آتے ہیں کہ حضرت بتائیں کہ کیا نماز جنازہ ایک میت کی دو مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے بغور سنیں اور اپنے ذہن کے اندر یہ مسئلہ آپ جو ہے وہ محفوظ کر لیں تاکہ کہیں بھی آپ غلط فہمی کا شکار جو ہے وہ نہ ہوں اس کی پوری تفصیل جو ہے نا جو نماز جنازہ دو مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے اس کی مزید تفصیل اور پوری تفصیل فتاہ و رزویہ کے اندر جلد نمبر چار صفحہ نمبر پیٹیس پر موجود ہیں سعیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر جنازہ جو ہے وہ بادشاہ اسلام نے پڑھ لی یا ولی نے پڑھ لی اب بادشاہ اسلام کا تصور تو ہندوستان کے اندر رہا نہیں لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ میری ویڈیوز صرف ہندوستان نہیں بلکہ ارب کنٹری اور انڈونیشیا اور دگر ممالک میں بھی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں تو اب چونکہ ارب کنٹریز کے اندر بادشاہ اسلام ہیں تو پھر اس لئے مسائل بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو اگر جنازہ لائے گیا اور بادشاہ اسلام نے یا گھر کا جو میت کا جو ولی ہے اس نے اور یا پھر اس کی اجازت سے اگر جنازے کی نماز پڑھ لی گئی تو پھر اس کے بعد میں دوسری نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر بادشاہ اسلام یا میت کے جو ولی ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھ لیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن اگر بادشاہ اسلام یا اس میت کے جو ولی ہیں انہوں نے نہ پڑھی اور نہ ان کی اجازت سے پڑھی گئی تو دوسرے لوگ اگر دسیوں مرتبہ بھی جنازے کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد بادشاہ اسلام یا جو ہے میت کے ولی آتے ہیں تو پھر ان کے شریک ان کی شرکت میں نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے یاد رکھیں جنازے کی نماز میں اس کے ولی کا ہونا یا بادشاہ اسلام کا ہونا ضروری ہے اس لئے آج کر ہوتا یہ ہے کہ جنازے کی نماز سے پہلے ولی کی شرکت یا پھر ولی سے جو ہے اجازت لے کر کے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اگر ولی سے اجازت لے کے اور یا پھر ولی کی شرکت میں یا بادشاہ اسلام کی شرکت میں نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو پھر اس کے بعد میں پھر صورت نہیں بنتی ہے کہ دوسری جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے لیکن اگر نہ بادشاہ اسلام اور نہ میت کے ولی یا پھر ان کی ولی کی اجازت کے بغیر اگر دوسرے لوگوں نے پڑھی ہے تو دسیوں مرتبہ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر میت کے گھر والے میت کے ولی یا بادشاہ اسلام آتا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ دوبارہ جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اس کی پوری تفصیل فتح و رزویہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر پینتیس کے اوپر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ